موسیقی منظوری کے لئے سفارش مل گئی ہے لیکن ابھی اس پر اندیم فیصلہ ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا ڈی سی جی آئی دوارہ لیا جانا ہے ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹک میں فائزر بھارت بائیوٹک اور سیرم انسٹیٹیوٹ تینوں کو ایک کے بعد ایک اپنا اپنا پریزنٹیشن دینا تھا بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹک میں زائرس کینڈلہ بھی شامل ہوئی تھی بیٹک کے دوران سیرم انسٹیٹیوٹ کی پریزنٹیشن کے بعد اس کی ویکسین کو وشیل کی امرجنسی استعمال کو منظوری دے دی گئی ہے اس کے بعد ایکسپرٹ کمیٹی کی بیٹک میں بھارت بائیوٹک کا پریزنٹیشن ہوا بیٹک میں بھارت بائیوٹک کی ویکسین کو ویکسین کے ڈیٹا پر وستار سے چلچا ہوئی لیکن کمیٹی نے اسے اپروول نہیں دیا سبجیکٹ ایکسپرٹ کمیٹی نے بھارت بائیوٹک کو اور ڈیٹا سمٹ کرنے کے نشدیش دی ہیں اسی وجہ سے ایس ای سی نے کو ویکسین کو ابھی تک ایمیجنسی استعمال کی مظہوری نہیں دی ہے وہیں دوسری اور فائزر شکروعار کو بھی ایکسپرٹ کمیٹی کے سامنے اپنا پریزنٹیشن نہیں دے پائی ایکسپرٹ کمیٹی کی اگلی بیٹک کی جانکاری اب اگلے ہفتے جاری کی جائے گی جس میں بھارت بائیوٹک کی ویکسین کو ویکسین اور فائزر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں